اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ہمارا کہ پاکستان میں ایسی کون سی یونیورسٹیز ہیں اور ایسی کون سی ڈگری کے پروگرامز ہیں جو سعودی عرب کے لیے بین ہیں اور جن کی بیس کے اوپر نہ تو کوئی جوب آف ایلیٹر آپ کو ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی جوب ملتی آپ کو اور نہ ہی آپ کا ان ڈگریز کی بیس کے اوپر وہاں پہ کوئی بھی پروسس ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ان چیزوں کو کور اپ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بات کی جائے تو ڈگریز کے بین کی تو سب سے پہلے ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی میجر یونیورسٹیز ہیں جو سعودی عرب کے لیے بین ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے نظر میں یونیورسٹی آتی ہے وہ ہے ویچل یونیورسٹی ویچل یونیورسٹی کے اے ٹو سی کمپلیٹ جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ سب سعودی عرب کے لیے بین ہیں ان میں سے کوئی بھی پروگرام سعودی عرب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے مطلب وہ کمپلیٹلی طور پہ جو ویچل یونیورسٹی ہے وہ سعودی عرب کے لیے بین ہیں باقی کنٹریز کے لیے ویلیڈ ہے چند کنٹریز کے لیے کچھ کے لیے اور بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے ڈگریز لیکن جو سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب کے لیے وچل یونیورسٹی مکمل طور پر بین ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے علام اقبال اوپن یونیورسٹی تو علام اقبال اوپن یونیورسٹی بھی مکمل طور پر سعودی عرب کے لیے بین ہے اس کی کوئی بھی ڈکری نہ یہ وچل یونیورسٹی کی اور نہ ہی علام اقبال اوپن یونیورسٹی کی ان دونوں میں سے کسی بھی یونیورسٹی کی کوئی بھی ڈکری چاہے وہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے ایون وہ اگر آپ کو ریگولر سورٹ کا لیٹر بھی دے دیتے ہیں تب بھی ان کی ڈگریز آپ کے لیے باقی کنٹریز کے لیے ویلٹ ہوں گی پاکستان کے لیے بھی ویلٹ ہوگی لیکن سعودی عرب کے لیے وہ ویلٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سعودی عرب میں یہ دو یونیورسٹیز مکمل طور پر بین ہیں ان کی کوئی بھی ڈگری سعودی عرب میں ایکسپٹ نہیں ہوتی اچھا اس کے بعد پھر ہم بات کریں اگر ڈگریز کے اوپر بات کریں تو کوئی بھی ڈگری کسی بھی یونیورسٹی کی جیسے بڑی یونیورسٹیز میں آ جاتی ہے پنجاب یونیورسٹی آ جاتی ہے کراچی یونیورسٹی آ جاتی ہے گجرات یونیورسٹی آ جاتی ہیں یا ایسی کوئی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کا سٹیڈی پروگرم پرائیوٹ بیس ہو یعنی کہ ڈسٹنس لرننگ بیس ہو جیسے most common جو ڈگری کا پروگرم ہے وہ بی اے ایم اے ہوتا ہے یا بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ ہوتا ہے جو مطلب دسٹنس لرننگ بیس کے اوپر یا ہوم بیس کے اوپر سٹڈی کر کے اس کے ایکزیم دیا جاتے ہیں اور وہ اس کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے تو یہ بھی مکمل طور پر سعودی عرب کے لیے بین ہے مطلب کسی بھی یونیورسٹی کا اگر آپ نے پرائیوٹلی کوئی بھی پروگرم پڑا ہوئے چاہے وہ بی اے ہے یا بی اے سی ہے یا اس میں کمپیوٹر سے لیٹڈ کوئی بھی ڈگری ہے آپ کی اگر آپ نے اس کو ڈسٹنل لرننگ کے طور پر پڑا ہوئے پرائیوٹلی پڑا ہوئے اور پھر آپ نے اس کے ایکزیم دے کے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو وہ سعودی عرب کے لیے مکمل طور پر بین ہے نہ ہی اس کے اوپر اٹیسٹیشن ہو سکتی ہے نہ ہی اس کے اوپر وہ آپ کا کوئی ویزا پروسیس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بیس کے اوپر وہاں پہ آپ کا جو پروفیشن چینج ہو سکتا ہے سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایمپلوئر وہاں پہ ہیں جو ڈگریز کی ڈگریز کو دیکھ کے یا ڈگریز کے پروگرم کو دیکھ کے آپ کو جو پروسیس کرنا آتا ہے سعودی کلچر اور سعودی میسی کے لیے تب آپ کو معلوم پڑھتا ہے کہ یہ ڈگری جو ہیں سعودی عرب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ کچھ ڈگریز اور پروگرم ہیں جو اس کے لیے مکمل طور پہ بین ہیں اچھا اس میں ایک اور مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ ایسی یونیورسٹی جو کہ فورن یونیورسٹی ہیں جیسے چائنہ میں ہیں یا ملیشیا میں ہیں یا یوکے میں ہیں اگر وہاں کے کوئی افیلیٹ کالج یہاں پہ مجود ہیں اور یہاں سے آپ نے ان کا کمپلیٹ سٹیڈی ریکلر لی کی ہوئی ہے یا ایسی ڈگریز جو اگر آپ نے خود سے وہاں پہ اس کنٹری میں جا کے جیسے انڈی بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے وہ چائنہ میں ہوتی ہے یا ایسی ہے کوئی پروگرم جو آپ نے ملیشیا میں جا کے اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوئے اور آپ نے ریکلر کلاسیز لی ہیں اور تب آپ کو وہ ڈگری ملی ہوئی ہے تو اس کی بیس کے اوپر آپ پاکستان میں رہ کے اس کی ایکویلنسی کو اٹیس کروا سکتے ہیں تو وہ بھی سعودی عرب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ آن لائن ہی پڑھا پاکستان میں ہی اور کسی بھی یونیورسٹی سے آن لائن پڑھا ہے اور اس کے آن لائن ایکجام دی ہیں آن لائن ہی آپ کو وہ ڈگری آپ کو ڈیلیور ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بیان ہے صرف وہ ڈگری یا یونیورسٹیز یا آپ کے پروگرمز سعودی عرب کے لیے پیلڈ ہیں جو آپ نے خود سے وہاں پہ رہتے ہوئے فیزیکل کلاسیز لی ہیں آپ کے پاس رہیگولر سٹورٹ کا لیٹر موجود ہے وہ صرف ڈگریز سعودی عرب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ڈگری سعودی عرب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے چاہے وہ ڈپلوما ہے چاہے وہ گریجویشن کی ڈگری ہے ماسٹر کی ڈگری ہے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری ہے انجیننگ کی ڈگری ہے کوئی سی بھی قسم کی کوئی بھی ڈگری ہے وہ سعودی عرب کے لیے انویلیڈ ہے انٹل آپ نے وہاں پہ ریگولرلی کلاسیز نہ لیے ہو تو یہ ہمارا ٹوپک تھا کون کون سی ڈگریز ہیں اچھا اس میں ڈگریز کی پہچان بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ پاکستان میں آپ پنجابی یونیورسٹریز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ عمومن مطلب 50% وہ افیلیٹ کالج سے ہی آپ نے پڑھ کے لیے تھے اگر آپ کی ڈگری کے اوپر آپ کے کالج کی نیم کے بجائے آپ کا ڈسٹرک کا نام لکھا ہوئے مثال کے ذور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں نے کوئی بی اے کا ڈگری حاصل کی یا پجابی یونیورسٹری سے تو اگر میں نے کسی کالج کے ثروح کی ہوتی تو وہاں پہ میرے نام کے نیچے اس کالج کا نام آتا اگر میں نے اس کو آن لائن سٹیڈی کر کے آن لائن ایکزیم وغیرہ دے کے یا جو بھی سینٹر کے ثروح ایکزیم دے کے اس کو پڑا ہوا ہے اور ڈگری حاصل کی ہوئے تو نیچے ڈسٹری کا نام آ جائے گا جیسے لہور ڈسٹری کا نام آ جائے گا تو وہ جہاں جب ڈسٹری کا نام آ گیا تو وہ پرائیوٹلی پروگرم تھا اگر وہ ریگلر پروگرم ہوتا تو آپ نے جس کالج کے ثروح یا جس انسٹیوشن کے ثروح آپ نے اڈمیشن کروایا ہوتا تو وہاں پہ اس کالج کا نام آتا تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے ڈگریز کی کہ وہاں پہ اگر آپ وہ پرائیوٹ ڈگری ہے تو ڈسٹری کا نام آ جاتا ہے کچھ ہی یونیورسٹریز کا ڈگری کے اوپر ڈسٹری کا نام نہیں آ رہا تو ان کی مارک شیٹ کے اوپر ڈسٹری کا نام آ رہا ہے تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ ڈگری کو چیک کرنا ہو ہم نے کہ یہ ریگلر پروگرم کی ڈگری تھی یا پرائیوٹ پروگرم کی ڈگریز تھی تو یہ ہمارا ٹوپک تھا آج کا نہیں ہے سعودی کلچر کی طرف سے حالانکہ ریسنٹ ہی پاکستان گورنمنٹ نے سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی ان کو اس ڈسیجن کو ریوائز کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور اب بتائیں گے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی پروول نہیں ملی نہ ویچل یونیورسٹری کے لیے اور نہ ہی لام اقبال اپن یونیورسٹری کے لیے اور ابھی تک یہ پروگرم ان کے مکمل طور پر بین ہے کب تک بین رہتے ہیں کب تک اس کو آن بین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی فی الحال کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو ایسے بہت ہمام لوگ جن کے پاس سویلچن یونیورسٹری کی لام اقبال اپنی یونیورسٹری کی یہاں جو بھی پرائیویٹ پروگرم کی ڈگریز ہیں ان کے لیے بہت سوری کہ وہ ابھی اس کو سعودی رب کے لیے اس کے اوپر نہیں کروا سکتے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ